بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی جانل ویلکم بیک ٹو مائی این ادر وی لاغ آئی ہوب کہ آپ سب ہمیشہ کی طرح ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اور آج کی ویڈیو کا آغاز جو کرتے ہیں یہ ہے سمپل جو ہے فول لنچ ریٹین دال روٹی کیونکہ اس کی ایک تو ریزن یہ تھی کہ میری خود کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میرے بیٹے کو بھی بخار ہو گئے اس کا بھی گلہ خراب میرا بھی بہت زیادہ میں انجیکشن لگے ہوئے تھے تو آج کا دن تھا وہ بہت زیادہ بہت دن تھا کیونکہ بچے ٹھیک نہ ہونا تو بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے ماں کے لئے ان کو دیکھنا ان کا خیال رکھنا تو گھر کی جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں تو جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں پھر کچھ سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے ٹینشن ہو جاتی ہے تو یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے انایا سکول چلی گئی ہے اس کے بابا اس کو سکول چھوڑنے کے لئے گئے میں تو ابھی واپس نہیں آئے تھے احمد سو رہا تھا تو میں نے کہا میں ذرا اوپر کی ہوا کھا کیا تھی فریش فریش تو آج کل موسم بہت مزے کا ہوتا ہے کیونکہ سردی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے تو ابھی خیر ہمارے یہاں پہ فین بکرہ تو چل رہے ہیں لیکن صبح اور رات کو موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے اور بڑی مزے کی لگ رہی تھی ہوا خیر میں نیچے آگئی تو احمد اٹھیا تھا تو اس کو میں نے بریکفاسٹ دینا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ والے چاہیے بریڈ کے اوپر جیم لگا دیں مجھے تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو کہہ رہی تھی کہ تم ویسے سمپل وہ فریش بریڈ تھی ویسے کھالو نا اس کو نہ کروس نے کہا نہیں اس کو مجھے تھوڑا سا وہ وہ کرسپی کر کے دیں میں نے فری کھانا ہے خیر بچے ہیں ان کیا بندہ کیا کرے تو یہاں پہ میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا تھا اور میں اپنا اور احمد کا ہی بنا رہی تھی ناشتہ یہاں پہ ہم نے صرف دو دو بریڈ اوپر جیم لگا لیا بس میں نے اپنے لئے چائے رکھ دی اوپر کیونکہ چائے بھڑی ضروری ہوتی ہے تو چائے رکھ دیا میں نے خیر اس کو پاس ناشتہ لے کے آگئے ہم دونوں ماں بیٹا نے بیٹھ کے ناشتہ کیا تو یہاں پہ جی ہمارا جو لنچ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو کیونکہ فلو ہے اور عجیب سی طبیعہ تھا تو دل کر رہا تھا دال کھانے کو بڑا مزہ آتا ہے جب آپ کی طبیعہ ٹھیک نہ ہو تو دل کرتا ہے دال ہو اچھی سی تھوڑی سی پتلی سی بنی ہوئی ہو اور ساتھ میں روٹی ہو پھل کے تو وہی میں نے کیا دالیں لیے میرے دوست مونگی اور مصر کی مجھے پسند ہے تو اس کو میں نے بنا لیا تھا ایک سائٹ پہ تو یہاں پہ میں نے بنانے تھے کیونکہ لنچ آنایا سکول سے آنے والی تھی تو لنچ بنانا تھا تو اس لئے فٹا فٹ سے میں نے کہا کہ میں فٹا فٹ سے آٹا گوند لوں جو کہ روٹی بنانی تھی تو آٹا جو تھا وہ بنانے والا پڑا تھا تو یہاں پہ آٹے کی شامت آ چکی ہے یہ دیکھیں بڑا مزہ آتا ہے اس کو گوندنے بھی اچھا مجھے بہت مزہ آتا آٹا گوندنے میں مجھے برطن دونے اور کپڑے دونے میں میری جان جاتی ہے مجھے یہ بلکل پسند نہیں ہے تو خیر وہ بھی ہم کرتے ہیں بٹ آٹا گوندنے بھی بڑا مزہ آتا ہے تو آج میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ظاہر سی بات ہے روٹینز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے اور وہی انسان کو دکھانا کرنا چاہیے جو وہ کرتا ہے تو خیر میں نے آپ کے ساتھ آج آٹا گوندنے بھی شیئر کر دیا تو یہ دیکھیں ایک تو یہ جو بازو کی میری لڑیاں ہیں نا مجھے بڑی تنگ کر رہی تھی کتنی دفعہ ان کو دیکھا میں نے کہا ان کا کیا کرو کیا کرو وہ بنایا پاس تھی ان اس کو کہتی میں ان کی مطلب نوٹ باندھو بٹ خیر یہاں پہ آٹا جو ہے تقریبا 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 ہمارا ریڈی ہو ہی گیا ہے یہ دیکھیں اور سب سے مزہ مجھے زیادہ یہاں پہ آتا ہے خیر آٹا جو ہے ہمارا ہم نے گوند لیا ہے اس کی بنائیں گی گرم گرم چپاتیاں دال جو ہے وہ میں نے بنائی ابھی آپ لوگوں کو اس کی اس کا درشن کرواؤں گی اس کی شکل دکھاؤں گی آپ لوگوں کو کیسی بنی ہے یہاں پہ آنایا سکول سے آگے اور یہ دیکھیں یہ کبھی اس طرح کی چیز نہیں لے کیا اور یہ پتہ نہیں اس کے بابا بول رہے تھے کہ اس نے زید کی تھی وہ کنٹین میں کھڑی ہوگی کہ میں نے یہی لینے سنیکس یہ جو ہوتے نہیں عجیب سے رفض ہے میں نے کہا وہ پہلے ٹھیک نہیں ایک اس کا گلہ خراب میرا گلہ خراب تو تم بھی اب آنا چاہتی ہو ہماری جگہ پہ تو بہتر ہے کہ تم یہ گندناک ہو خیر وہ باز نہیں آ رہی تھی اس کو بڑے مزے کے لگ رہے تھے تو میں اس کے بابا کو ڈانٹ رہی تھی کہ آپ نے کیوں لے کے دیا پہلے احمد چھوٹیاں کر رہا ہے اسکول سے اس کے طبیعہ ٹھیک نہیں اب یہ بیمار پڑ جائے گی تو ان کے بابا ایک سر چیزگر پہ ہی لے کے آتے ہیں یہ کبھی نہیں خود سے انہوں نے کبھی نہیں لی یہ پتہ نہیں کہہ رہے تھے بس لے لی اس نے بس زید کر رہی تھی خیر یہاں پہ دال جو ہے وہ بن چکی ہے اور آٹا جو میں نے گوند کے رکھ لیا ہے اس کو میں نے ریسٹ کے لیے رکھ لیا داس منٹ تو یہاں پہ مجھے تھوڑا سے پیاز جو ہیں ان کو میں نے لیمن وغیرہ لگا کے رکھنے تھے بڑے مزہ آتا ہے روٹی اور اس کے ساتھ تھوڑا میں نے سیلڈ بنایا ہے اس کے لیے بھی مجھے چاہیے تھے تو یہاں پہ پیاز جو ہے وہ میں نے کٹ لیا اس کو نمک لگا کہ میں رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے تاکہ ان کی جو کرواہیٹ وغیرہ ہے وہ نکل جائے گی پھر میں اس کے اندر لیمن ڈالوں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں دال ماشاءاللہ سے بہت بہت مزے کی بنی ہوئی تھی جتنا جس طرح کا میرا دل چاہ رہا تھا نا ویسے ہی بنی ہے تو جتنا دل کر رہا تھا تو یہاں پہ ہم بنا لیں گے پھل کے تو یہ دیکھیں ہسمنٹ کا جو لنچ ہے وہ شوپ پہ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو آ نہیں سکتے گھر پہ تو انایا تھی اس کو میں پوچھ رہی تھی اس نے کہا ماما کیا بنایا جب میرے کہا دال تو پہلے تو کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کھانی مجھے بھوکی نہیں ہے کہتی ہے حالانکہ اس کا لنچ وہ ساتھ جاتا ہے مجھے بھوکی نہیں میں نے کہا بھوکتوری دال دے کہ تو نہیں ختم ہوگی پھر میں نے کہا تو ایک دفعہ ٹیسٹ کر تجھے مزہ آئے گا دیکھنا خیر بڑی اس کے ساتھ میں نے ڈیلنگ کی ہے پھر اس کو میں نے کہا ہے کہ روٹی کھا لیا پھر اس نے کیا کروں میں اس کا یہ ہوئی نہیں اسے اچھی والی گول نہیں ہوئی میرا دل تھا یہ گول ہو جائے تو نہیں ہوئی اس کی مرضی اب بندہ کیا کر سکتا ہے تو یہاں پہ فٹا فٹ سے روٹیاں جو ہیں ہماری بنی جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اور یہ میں جو میرے ہاتھ میں اس کو ہم کہتے ہیں سیکی اس سے روٹی جو ہے سیکتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں سیکی تو یہ بڑی مزے کی لگتی ہے ایک دفعہ میں گاؤں گئی تو وہاں پہ انہوں نے ایک بڑا سا چلا تھا اس کے پر بڑی سی توی تھی توائے ہمارا ان کی توی ہوتی ہے اور انہوں نے یہ تو میری چھوٹی سی سیکی ہے انہوں نے بڑی بڑی سی سیکی رکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ وہ آگ کے اندر سے جا کے اس کو روٹی کو سیک کے لے کے آرہے تھے تو مجھے بڑی مزے کی لگی نا وہ روٹی خیر میں ایک دن بازار گئی تو مجھے یہ سیکی نظر آگئی میں نے کہا اب تجھے تو نہیں چھوڑوں گی میں تجھے تو ہر حال بلے کے جاؤں گی تو مجھے نظر آگئی خیر جب سے لے کے مجھے اس سے بڑا مزہ آتا ہے روٹی سیکنے کا یہاں پہ میں نے انہایہ لنچ اس کا دے دی ہے یہ دیکھیں فائنلی یہ تھوڑی سی گول بن گئی تو یہاں پہ میں نے انہایہ کو لنچ دے دی ہے وہ بیٹھی کھا رہی تھی احمد سے پوچھا تھا اس نے کہا ہمیں آپ کے ساتھ احمد کھانا خود سے نہیں کھاتا بھی کھاتا لیتا بات اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے ممہ موہ میں لکمیں ڈالیں اور ممہ ایسے ہی کرتے ہیں بچاری پھر مماز کیا کریں مماز کو کھلانا پڑتا ہے بچوں کے موہ میں ڈھوسنا پڑتا ہے کہ کسی طریقے سے کھا لیں اور جب پھر بچوں کی طبیعہ ٹھیک نہ آنا اور زیادہ تنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں میری فولی فولی سے روٹی کتنی مزے کی لگ رہی ہے حالانکہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جس کو بھوگ لگی ہم نے خود سے بنائی ہوئی یہ باتیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا بھوگ شوک کسی کو بھی نہیں ہم میں سے لگی تھی میری کھوڑی کھا ہی نہیں رہی سنو میں بڑی مشکلہ نہ دیتی احمد صاحب کو بھی پوچھا کہا ہوں گا ممہ کھلا ہوگی تو خیر مجھے بھی اتنی سادہ بھوگ نہیں تھی کھائی اتنی روٹیاں بنائی میں نے ہسمنٹ کو فان کیا تو انہوں نے کہا تھا میں تھوڑی دیر تک کھوں گا میں نے کہا اوکے تو یہاں بھی میں نے سلاد بنایا تھا یہاں یہ بڑا مزے کا بنائی یہ ایک چیز ہے اس کو فوگ فوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یہ ہمارے یہاں سے ملتی ہے بڑی مہنگی ملتی ہے تو یہ آئی وی تھی تو یہ تھنڈی بہت ہوتی ہے اس کی تاثیر تو اس کا میں نے رائطہ بنایا تھا اور جب میں کھانا شانہ کھا کے یقین کریں واپس کچن میں میرا دل اتنا خراب ہوا کہ اب بھی تم اس کو رکھ گئی تب تو یہ سویا پڑا تھا اب میں کھانا کھا کے واپس آئی انہوں تو یہ اس نے کہا کہ یہ لے تو کیسے کام ختم کر سکتی اپنے خیر اس کو میں نے کہا اچھا تجھے پوچھتی ہوں کرتی ہوں صاف کر نہیں تو یہاں پہ برطنوں کی باریاں آگئے جو ہم نے لنچ فکارہ کیا تھا سارے برطن تو برطن کوشش ہوتی ساتھ ساتھ دھول جائیں یقین جانے جب یہ زیادہ ایک چیزیں ہماری لائف میں کچھ لوگ ہمیں پسند ہوتے کچھ چیزیں ہمیں پسند ہوتے کچھ کام ہمیں پسند ہوتے بٹ ہم کیا کریں مرجے پھر ہم کر نہیں سارا کچھ تو اسی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں جذبہ جنون تو ہمت نہ کری جو کم اہی کم ہوند ہے پانڈے تو بچے سمال کار سمال روٹیا مکال ایک ہوس وائد کیلئے یہی کام ہوتا ہے تو یہاں سے میں سوچ رہی تھی کاش میری ایسی سپیڈ ہوتی جب مجھے لگے برطن تو جادو کرتی تو میرے ہاتھ اتنی تیزی سے چلے لگ جاتے پتہ ہی نہ چلتا کہ سپیڈ تیز کر میں انجوائے کرتی ہوں تو یہاں پہ یہ چھوٹا سا مزاگ تھا اچھا نہ لگ تھا پھر بھی معذرت یہاں پہ سٹرینر کی پھٹھی آئی ہوئی سب سے مشکل مجھے یہ بھی لگتی ہے جب اس کے اندر دودھ سٹرین کرتی جو ہلکی ملائی جو آتی بچے دونوں نے دو ٹی وی چلائے میں بنتی نہیں ایک نے پتہ نہیں کیا لگایا ہوتا ہے ایک نے کارٹون لگایا ہوتے ایک نے پتہ نہیں کیا ریسلنگ لگائی ہوتی ہے اللہ معاف کرے تو دونوں کی سوچ کٹھے بیٹھ کی ٹی وی نہیں دیکھ سکتے تو پھر اس ٹائم کی ہوتا ہے اتنی انچی انچے آواز آ رہی ہوتی ہے ٹی وی کی تو مجھے بہت 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 آواز کم کر لو سر میں دردوں نہیں لگ جاتا تو جی احمد تو اس ٹھوڑا سا لاللہ سا بناوائے کچھ زیادہ کیونکہ اس کے طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ سالہ دن کرتا رہی ماما اندھر آجائے میرے پاس آجائیں ماما کیا کر رہی ہے میرے پاس آجائیں آچھا یا تو اس کے ساتھ بیٹھ کٹون دیکھو یا اس کے ساتھ دیکھے بیٹھ کی موبائل گیم کھلو اس کے لئے ایک بندہ اس کو چاہیے ہوتا ہے آپ یقین کریں میں برتن دھو دھو کہ میں نے ان کو بھی نمٹا ہوں اب ساتھ میں کیوں رہے کچھن میں کوئی برتن ابھی تو مجھے وہ چولا نظر آرہا تھا موت نظر آرہی تھے مجھے جو ساف کرنا تھا تو یہاں پہ برتن جو ہے وہ میں نے فٹا فٹ سے فٹا فٹ اتنا کوئی نہیں ہے یہ صرف یہیں ہے فٹا فٹ تو بڑی مشکل سے میں نے دھولی ہے خیر ان کو میں نے ختم کیا یہ ڈبے رہ گئے تھے میں نے کہا ان کو ابھی ساتھ کام نہ بیٹھتی ہوں بس اب میں نے کچھن میں نہیں آنا اب میں جا کے گولی کھاؤں گی اور سو جاؤں گی سونا نہیں ہے کیونکہ سونے نہیں دیتا مجھے احمد دن کو تو باقی کے کام باقی کوئی کام نہیں ہے بس اب میں ریسٹ کروں گی اور اب مجھے یہاں سے جلدی جلدی سے نکلنا تھا کہ کچھن سے نکل جاؤں اب میں شکین کریں تبیہ ٹھیک نہ اور پھر یہ اتنے سارے کام نہ ایک تو تبیہ ٹھیک نہیں ہوتے اور اتنے کام دیکھتے کہ کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ تو بہت خراب ہونے لگ جاتی ہے تو آج کی میری ویڈیو جو ہے پسند آج ہے تو لائک کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ لوگوں کے میری آج کی روٹین سمپل سی روٹین جو ہے وہ میری کیسی لگی ہے آپ کو تو مجھے ضرور بتائیے گا اچھے اچھے کمنٹس کر کے تو فائنلی یہاں پہ ہمارا جو سینک ہے اس نے بھی کہا بہن جا چلی جا میری جان چھوڑ دے کتنے تجھے اس کے اندر برطنوں کو ٹک ٹک مارا ہے ٹھیک ہے میں نے بھی کہا میں کونسا یہاں پہ رکنے والی ہوں یہ لو میں گئی تو جی ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تو اپنا بچوں کا بہت خیار رکھیں موسم چینج ہو رہا ہے اور بڑی ٹینشن ہوتی ہے اللہ حافظ